اور ایک ہے منسل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ایک ہے صحابہ کا عمل اب آپ نے فرمایا کہ سنت خلافہ راشدی میں مہدی جی ہیں ان کی پیار بھی کرنی ہے لیکن نبی کا عمل تو علاق ہے اور صحابہ کا عمل اور ہے تو کون سا عمل میں مہدی جی ہیں نہیں یہاں یہ صورت آج ہے نا کہ رسول اللہ کا ایک عمل ہو ساری عمد مانے کہ آپ کا یہی ہے اور دوسری قرآن خلیفہ کو فیصلہ کریں تو یہ حدیث یہ نہیں کہتی کہ خلیفوں کا کوئی اور علاقہ دیئے ہیں جہاں ہمیں مانا پڑے گئے اس کو بھی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہیں یہ صرف حضور کی سنت جو ہے اس کو جانتنے کے لئے یہ سنت قائمہ ہے جاری ہے یا منسوخ ہوگی اس کی ایک علامت ہے کہ اگر وہ سنت کتابوں سے پتہ چلتا ہے حضور مگر چاروں خلفاء کے دور میں اس پر کوئی عمل نہیں ہو تو کہنے کی بات نہیں بات پتہ چل گیا کہ یہ منسوخ ہے اگر ہوتی تو آپ کے وہ جانتنے اس کو جاری رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ان کے دور میں چلتی رہی وہ سنت قائمہ ہونے کا ثبوت ہے نئی سنت نہیں یہ نکال سکتے لوگوں نے دو سنتیں سمجھنے لی ایک رسول اللہ کی ہے نہیں وہ حضور کی ہو اور خلفاء بھی اس سنت پر چلتے رہے ہو پھر قائمہ ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں ختم منسوخ ہونے کی نسوخ یہ بات نئی نہیں نکال سکتے نئی تو کئی باتیں انہوں نے فیصلہ کی ہے وہ صحابہیں نہیں مانیں انہوں نے کہا نہیں مانتے ہیں دین نہیں کوئی نیا بنا سکتے یہ بریکٹ میں رکھنا چاہی ہے کہ وہ حضور کی سنت دی ہو اور خلفاء کی بھی وہی ہو پھر پتا چل گیا کہ یہ سنت منسوخ نہیں گئی اگر حضور کا ذکر ملے بعد میں بالکل ملیہ میٹھا ہے تو پتا چلتا کہ یہ دور ظالم بادشاہوں کا نہیں تھا خلفاء کا تھا تو یہ سنت منسوخ ہے منسوخ ہونے کب پتا چلتا نہیں نہیں نکال